اسلام علیکم ناظرین پینیوز ہیڈلینز میں آپ کا خیر مکتب میں ہوں آپ کا میزوان بشیر ناج آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے دنبر کی کچھ اہم سرکیوں پر ایک نظر جمہور کشمیر کے سرکاری ملازمین کے لیے خوش خبری چند تیس فیصد مہنگائی بتا دینے کا حکم نامہ جاری فائنانشل کمیشنر کمپیٹیٹو امتحانات کے لیے عمر کی نئی حد بتی سال مقرر اعلیٰ طالبی افتر نوجوانوں میں مایوسی عمر کی اوپری حد میں نرمی کا مطالبہ انتظامیہ رمضان مقدس مہمہ بیر لوگوں کو بجلیس سریویس فرام کرنے میں ناکام عثمان مجید کا اظہاری تشویر ملک میں جاری فرقہ پرست قوت کو سرکار کی طرف سے کھلی چھوٹ اپنی پارٹی اور نیشنل کانفرنس کا الزام ایڈوکیٹ ہاروک آمدرشی ورلڈ پیس فار ہارمونی جمع کشمیر یوٹی کا صدر مکر جی او سی لیفٹن جنرل ڈی پی پانڈے کا شپین کا دورہ بھوجی جوانوں کو بچانے کی کاؤشوں پر کیا عوام کا شکریہ ادا سلامتی کاؤنسل میں مستقل ارکان کے ویٹو پاور کا اختیار کم کرنے پر بحث دس دن کے اندر قراردات پر ووڈ کر کے بحث شروع ڈی ایس پی محمد ایو پنڈت لنٹنگ معاملے میں گریفتار شدہ نوجوان کے والدین کا احتجاج سرکار سے معافی کا مطالبہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ سندیپ ماوہ کا پریس کالنی میں سخت سیکیورٹی حصار میں بوک ہر تال شروع اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین حکومتی جمع کشمیر نے مختلف سرکاری محکوم میں تائنات مستقل ملازمین اور پینشنوں اور فیملی پینشنوں کے حق میں مہنگائی بتہ چندیس فیصد کرنے کا اعلان کر دیا فائنانشل کمیشنر کے حکم نامے کے مطابق ملازمین کو بنیادی تنخاؤں پر مہانہ اکتیس فیصد مہنگائی بتے کے بجائے یکم جنوری دو ہزار بائیس سے چندیس فیصد مہنگائی بتہ مہانہ دیا جائے گا فائنانشل کمیشنر کی جانب سے جاری اس حکم نامے میں سرکاری ملازمین کے حق میں واگزار ہونے والے نظری ثانی شدہ شرح کی بنیاد پر مہنگائی بتے کی مزید وضاحت کی گئی ہے حکومتی آرڈر نمبر تین سو پانچ ایف آف دو ہزار اکیس مورکہ ستارہ نومبر دو ہزار اکیس کے تسلسل میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ساتھویں پی کمشن کی سفارشات کے تحت پینشنروں فیملی پینشنروں کو بنیادی تنخواہ پر مہانہ اکتیس فیصد مہنگائی بتائی کے بجائے یکم جنوری دو ہزار بائیس سے چنتیس فیصد مہنگائی بتا مہانہ دیا جائے گا جین کے کمبائنٹ کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کے لیے جمہور کشمیر پابلک سیرویس کمیشن کی طرف سے مقرر کردہ بتیس سال کی عمر کی حد سے تجاوز کرنے والے امیدواروں نے حکومت پر زور دیا کہ انہیں آخری موقع دینے کے لیے عمر کی مقررہ اوپری حد میں نرمی کی جائے تفصیلات کے مطابق ایسارو اکسو تیس کے تحت حکومت جے کے کمبائنٹ کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کے لیے عمر کی بالائے حد کو سنتیس سال سے کم کر کے بتیس سال کر دیا ہے تاہم پچھلے امتحانات کے لیے حکومت نے ایک بار کی چھوٹ کے طور پر اوپری عمر کی حد کو کم کر کے سنتیس سال کر دیا تھا مشترکہ مسابقیتی امتحانات میں شامل ہونے کے خواشمد امیدواروں کا کہنا ہے کہ عمر کی بالائے حد میں یک مشت پانچ سال کی کمی ہمارے لیے نائنصافی ہے کیونکہ اب ہم عمر کی نئے حد کے تحت اس امتحان میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں امیدواروں نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ حکومت نے عمر کی حد کو پہلے ایک بار کی چھوٹ کے طور پر نرم کیا تھا لیکن کوویڈ انیس کے محض بر صورتحال بڑی حد تک منفی رہی ہم صحیح طریقے سے تیاری اٹھا سکے لیکن ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایک آخری بار کمپیٹی ٹو ایگزامنیشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے اپنی پارٹ کے ناب صدر عثمان مجید نے رمضان المبارک مقدس مہ میں بجلی سپلے میں سہری اور افتیاری کے عوقات میں مسلسل خلل پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بجلی سپلے میں خلل سے لوگوں کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ انتظام اس مقدس مہ میں بھی لوگوں کو بجلی جیسی ضروری سریوز فرہم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ دن بر روزہ رکھنے کے بعد روزہ داروں کو سہری اور افتیاری میں مومبتیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے عثمان مجید نے متعلقہ حکام کو وادی بر میں متواتر بجلی سپلے کے لئے ہر ضروری اقدام کرنے کی اپیل کی ہے اپنی پارٹی اور نیشنل کانفلنزم ملک میں جاری فرقہ پرست قوتوں کو سرکار کے طرف سے کھلی چھوٹ دینے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر رفی احمد میر نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ کچھ شرپسند لوگ فرقہ پرستی کو ہوا دے کر ایک مخصوص طبقے کو ان کے مذہبی فرائے سے رکنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجدوں میں ازان پر پابندی کرنا انتہائی شرمناک بات ہے جہاں تک مائیک کا تعلق ہے چاہے وہ مجدوں میں استعمال کی جائے مندروں میں کی جائے وہ ایک خاص وقت کے لئے استعمال ہوتی ہے اور خاص موقع کے لئے استعمال ہوتی ہے وہ کسی کو تقلیب دینے کے لئے نہیں ہوتی ہے اس کو روکنا یا گرت طریقے سے استعمال کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے اور ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے مذہب کی لوگوں کا احترام بھی ہونا چاہے اور جو ان کی ایکٹیوٹیز ہے وہ بھی ٹھیک طریقے سے ادا ہونی چاہیے اس لئے ایک نارمل طریقہ کار ہے اور یہ جو ایسے آوازیں آ رہے ہیں مجھے لگتا یہ گلت ہے یہ دبنی چاہیے وہی نیشنل کانفرنس کی ترجمان عارف اجان نے کہا کہ آزان پر پابندی اور مجنوب کے سامنے آزان کے دوران وجنگانے کی دمکی پر درج کیا ہے جس نے کہا کہ اگر کسی نے آزان کے دوران بجنگانے کی کوشش کی تو ہم مندرک کے سامنے آزان دینا شروع کریں گے افرار نے کہا کہ سرکار دہری پالسی اپنا کر پھرکہ پرستی کو ہوا دے رہی ہے آج تھاکرے نے کہا کہ اگر آ تین مہینے تک اگر لاؤڈ سپیکرز بن نہیں ہوئے مسجدوں کے باہر بجنگائیں گے یہی چیز کل سماجوادی پارٹی کی ایک لیڈر ہیں انہوں نے اتر پردیش میں کہی تھی انہوں نے کہا تھا اگر وہ ہمارے مسجدوں کے باہر بجنگائیں گے تو ہم بھی مندروں کے باہر آزان پڑھیں گے یا نماز پڑھیں گے یا کچھ کریں گے تو ہم بھی کریں گے اس سماجوادی پارٹی کی لیڈر جو ہیں ان پر کیس ایف آ آ آر لگ کیا انسائٹمنٹ و وائلنس کا لیکن راج تھاکری جی پر کوئی ایف آ آ آر نہیں لگتا ہے کوئی ان پر انسائٹمنٹ کا کیس نہیں آتا ہے جبکہ کلیرلی آئی پی سی کے انڈر یہ انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو وائلنس کے لیے پرووک کر رہے ہیں لوگوں کو بٹ آئی پی سی میں ہم دیکھ رہے ہیں نہ تو پولیس ان پر کوئی کاروائی کرتی ہے and it is not just this راج تھاکری اگر آپ وہ دیکھیں گے وہ سوامی ہے وہ سوامی نرسیمہند وہ صاف صاف طور پر سٹیج پر چڑھ کے کہتا ہے کہ ہم جنوسائیڈ کریں گے کوئی ایکشن نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہم لوگوں نے ویڈیوز دیکھے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے لڑکے نوجوان جو تھے تلوارے لے کے چل رہے تھے اور تلوارے لے کے مسجدوں کے سامنے کھڑے تھے وہ ڈانس اور ڈی جے بجا رہے تھے اگر آپ اس کنٹری میں آپ کو چھے انچ سے زیادہ بلیڈ کوئی چاہیے ہوتی ہے اپنے گھر پہ رکھنی ہوتی ہے اس کا لائسنس رہنا چاہیے آپ ورلڈ پیس فار ہارمونی ڈیو پی ایچ نے ایڈوکیٹ فاروق احمد رشی کو جمع کشمی یو ٹی کا صدر مقرر کیا ہے ورلڈ پیس فار ہارمونی کے ایکسکیٹو بارے میں مطفقہ طور پر فاروق احمد رشی کو صدر کی طور پر مقرر کیا گیا میٹنگ میں ڈیو ایچ پی کے چیئرمین حاجی شکیل سے بھی موجود تھے اس موقع پر ایڈوکیٹ فاروق رشی نے ڈیو ایچ پی کے ممران کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے جمع کشمیر یو ٹی میں لیفٹنگ گورنر منحوسنہ کی سربراہی میں جاری ترکیاتی سرگربی پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی کہ وزیری عظم مودی کا آئندہ تاریخی دورہ جمع کشمیر میں ایک نئے دور کا آگاز کرے گا جہاں تمام ظلموں اور لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے اور جمع کشمیر میں امن اور خوشحالی آئے گی وہی حاجی شکل سیفی نے کہا کہ فاروق رشی کو جمع کشمیر کا صدر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر کیا گیا ہے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں امن ہم آگئے اور بائیچارے کو فاروق دینے میں ان کی مخلصانہ کوشش ہیں پھوج کی پندروی کور کے جنرل آفسر کماننگ جی او سی لیفٹنڈ جنرل ڈی پی پانی نے بدھ کے روز زلہ ہسپتال شپین کا دورہ کیا اور وہاں ڈاکٹروں اور دیگر عملے کا زلہ میں چند روز قبل ایک سڑک حادثے میں زخمی ہونے والے فوجی جوانوں کو بچانے کی کاشوں پر شکریہ ادا کیا انہوں نے زلہ کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے زخمی فوجی جوانوں کو ہسپتال پہنچایا واضح رہے کہ شپین کے کنیپورا گاؤں میں روامہ کی چودہ تاریخ کو ایک فوجی گاڑی اس وقت حادثے کا شکار ہوئی تھی جب وہ جائے تصادم آرائی کے طرف جا رہی تھی اقوامی متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے حامل پانچ ممالک ویٹو پاور اختیار کو محدود کرنے کے لیے جنرل اسمبلی میں بحث شروع ہو رہی ہے ویٹو پاور کے جائز استعمال کے حوالے سے بحث کی قراردار ایک یورپی ملک نے پچاس ممالک کے تعاون سے پیش کی ہے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ویٹو پاور کے استعمال کو کم کرنے کی پرانی بحث نے نیا جنم لیا ہے کیونکہ یوکرین جنگ کے دوران روس کی ویٹو پاور کے استعمال کے باعث سلامتی کونسل محتل ہو کر رہ گئی ہے خیال رہے کہ اقوامی متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ارکان امریکہ روس برطانیہ فرانس اور چین ہے جبکہ دیگر دس گیر مستقل ارکان کے پاس ویٹو کا اختیار نہیں پریس کالنی سیرنگر میں کل پانچ سال قبل شاہبی قدر کے دوران جامع مججد سیرنگر میں ڈی ایس بی محمد ایو پنڈت کے لچنگ معاملے میں گریفتار شدہ نوجوان کے والدے نے ایک خاموش احتجاج میں وزیر عظم نیرندر موڈی اور لیفنن گورنر جمہ کشمیر سے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے یاد رہے پانچ سال قبل شاہبی قدر کے دوران جامع مججد سیرنگر میں ڈی ایس بی محمد ایو پنڈت کو رات کے ساڑھے بارہ بجے حجوم نے ان پر حملہ کر دیا اور پتھر مار مار کر حلا کر دیا تھا اگرچہ محمد ایو نے اپنی دفاع میں اپنے پسٹول سے گولی بھی چلائی تھی تاہم حجوم نے ان پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ مارے گئے پیش ہے یہ ریپور رمیز میر ہے میں عیدگاہ شرین اگر سے ہوں ہم یہاں پہ اس لیے جمع ہوئے 2017 میں جو ڈی ایس بی صاحب کو لنچ کیا تھا نوہٹا میں اسی کے ریلیٹڈ ہمارے 17 بچے اس میں بند ہے تب سے پانچ سال سے تو پانچ سال سے یہ انڈر ٹرائل بھو رہے ہیں لیکن ٹرائل ہماری سموتھ نہیں جا رہی ہے اس میں انہوں نے رکھا تھا 84 ویٹنیسز آؤٹ آف 84 19 اس میں پروٹیکٹڈ وہ تھے ویٹنس تھے ہم نے وہ کیے اس کے باوجود بھی انہوں نے جو کہا جیس صاحب کے سامنے کہا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہمیں کچھ نہیں پتا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے بچوں کو ابھی تک انصاف نہیں مل رہا ہے ریسنٹی دو بیل ہوئی اس کے باوجود بھی بیل ہونے کے بعد بھی یہاں سے ہم لوگوں کو دیا تھا وہ پیسے دو لڑکوں کو بیل ہوئی تھی تو یہاں سے انہوں نے پبلک سیفٹی وہ ایکٹ دیا تھا ہم مطلب مود بانا اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ریلیس کیجئے ہاں اگر ان پہ کچھ جاتا ہے ہینگ دم ہم یہ نہیں بو رہے وہ ہمارے بائی تھے ڈی ایس پی صاحب جو تھے مطلب وہ بھی بہت اچھے انسان تھے کشمیری پندیت سندیپ ماوہ نے کل پریس کالنی میں سخت سیکیورٹی حصار میں بوک ہر تال شروع کی ہے سندیپ ماوہ کا سرکار سے مطالبہ ہے کہ ان اشکاس کو سخت سے سخت سزا دی جائے جنہوں نے کشمیری پندیت کو انیس سو نبے میں کشمیر سے بھاگنی پر مجبور کیا تھا ماوہ نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کرے تاکہ وادی کشمیر میں داشتگردوں کے ہاتھوں ہلاکتوں کے صحیح مناظر کا پتہ چل سکے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت چبیس اپریل تک ایسا کرنے میں ناکام رہی تو وہ خود سوزی کرے گا انہوں نے علاقائی سیاستدانوں کو بھی کشمیر کی صورتحال اور کشمیری پندیتوں کے اخراج کا ذمہ دار ٹھیرایا انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی اور انسی نے الہیدی کی پسندوں کے ساتھ مل کر کشمیری پندیتوں کے اخراج کا منصوبہ بنایا تھا نرسنگار ہوا ہے اور انوارسن کشمیری مسلمان کا انوارسن سکس کا بھی نرسنگار ہوا ہے ہم نے سرکار سے اپیل کی تھی کچھ دنوں پہلے جب میں ٹوکن ہنگر سٹائک پہ ایک دن بیٹھا تھا میں نے ریکس کیا تھا کہ کمیشن بنا کے فیکٹ فائننگ رپورٹ دے تو اس کارن ہم آج بیٹھے ہیں اور ہم ہنگر سٹائک کو چوبیس تاریخ تک کنٹنیو کریں گے چوبیس تاریخ چار بجے تک جب تک پردامنتری جی اپنا جو سنشودن ہے پورا نہیں کریں گے جو ہی وہ باشن ختم کریں گے اگر ہماری بات کو نظر انداز کیا گیا جو نیسٹلس باتیں ہیں جو دیش کی انٹیکریٹی کے لئے آپ بات کرتے ہیں ہم انہیں کل اگر آپ کو یاد ہوگا کل ال جی صاحب نے کہا کہ اس کے بیسک کرائٹیریاز ہوتے ہیں جو انوسنٹ کلنگز ہوئی ہیں اس پہ کمیشن بنایا جائے اس میں کیا تکلیف ہے کون سی ہم ایسی بات مانگ رہے ہیں کون سی ہم کوئی توپان مانگ رہے ہیں ہم تو بیسک بات کر رہے ہیں ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختیام کو پہنچا اگلی شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خوش رہو آباد رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا دیجئے اپنے میزوان بشیر ناز کو اجازت خدا حافظ